مادوری دکشت سٹارر نبے کے دشک کے سپر ہٹ گانے ایک دو تین کو ریکریئٹ کرنے کی ذمہ داری جیکلین فرنانس نے اٹھائی ہے اور جیکلین کے اس گانے کا ٹیزر ریلیز ہو گیا ہے مادوری دکشت پر نبے کے دشک میں فلمائے گئے اس گانے میں جیکلین دوہزار اٹھارہ کا تڑکہ لگاتی دکھ رہی ہے بھلے ہی انہوں نے مادوری کے ہی انداز میں کپڑے پہنے ہیں لیکن منہیش ملہوترا کے اس ڈسائنر ڈریس میں جیکلین اپنے ہی انداز میں دکھ رہی ہے کچھ گھنٹوں پہلے ہی جیکلین نے اس گانے میں اپنا لوگ سوشل میڈیا پر فینس کے ساتھ شیئر کیا تھا لیکن اب جیکلین کے اس گانے کا ٹیزر بھی سامنے آ چکا ہے مادوری دکشت کو بولی وڈ کی ڈانسنگ ڈیوہ کہا جاتا ہے اور خود جیکلین فرنانس یہ مانتی ہے کہ وہ کبھی بھی ان کے لیول کو میچ نہیں کر سکتی ہے وہ خود ہی نہیں بلکہ کوئی بھی ان کے لیول کو کبھی بھی میچ نہیں کر سکتا ہے بتا دے کہ اس گانے میں جیکلین فرنانس کوریوگرافر گنیش آچاریہ اور احمد خان کے سٹیپس کے ساتھ رکھتی ہوئی نظر آئیں گی اس سے پہلے احمد خان جیکلین کو فلم ریس ٹو کے گانے لت لگ گئی اور کک کے گانے چمعے کی رات کے لیے بھی کوریوگراف کر چکے ہیں بھاگی چو میں ٹائگر شوف اور دشا پٹانی کی جوڑی نظر آئے گی اور یہ فلم تیس مارچ کو ریلیز ہو رہی ہے دوستو کیا آپ نے ابھی تک جیکلین کا یہ گانہ دیکھا اور آپ کو یہ گانہ کیسا لگا کیا جیکلین بولوڈ کی نئی مادھری بننے کے لائک ہے یا نہیں آپ کی رائے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور خبروں کے لیے سبسکرائب کریں بولوڈ چانچے موسیقی